دوستو فری لینسنگ ایک ایسا بڑھتا ہوا بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا تیزی سے بڑھتا ہوا فینامنا ہے جو پوری دنیا کو بائس ٹارم لے رہا ہے ہم نے فری لینسنگ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی اس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں the importance of client retention because as a freelancer آپ کو وہ تمام tricks آزمانی چاہی ہیں جو آپ کے لیے نیا کام یا کام لانے میں مدد دیں نیا کام اور کام کا فرق کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں دیکھئے جب آپ نہیں بڈ کرتے ہو اور اگر آپ کو project award ہو جاتا ہے وہ تو نیا کام ہو گیا جو کام ہے جو most importantly جس کو کہتے ہیں client retention یعنی کہ existing client سے اس کا کام لینا یہ actually نئے projects یا نئے employer سے زیادہ ضروری ہے کیوں دیکھئے in the case of getting new projects آپ کو ہر دفعہ bidding کرنے پڑتی ہے میں discourage نہیں کر رہا میرا تو خیر کام ہی ہے یہ آپ کو encourage کرنا پر ہر نئے client کے لیے آپ کو bidding کرنے پڑتی ہے whereas in the case of existing client یا client retention آپ کو ان کا existing کام بغیر bid کیے بغیر ان کو request کیے for that matter مل جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ ہوتا کیسے یہ ہوتا ایسے ہے کہ اگر آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا ہاں آپ آپ میں بہت خوش ہو گیا تو مجھے یہ بتائیے کہ میں satisfied ہونے کے بعد کیا میں ان والے صاحب یا ان والے صاحب سے کام کرو گا نہیں میں نے آپ کو test out کر لیا میں نے آپ کی price دیکھ لی میں نے آپ کی commitment دیکھ لی میں نے آپ کی quality دیکھ لی میں نے آپ کا command on your skill دیکھ لیا اور سب سے important بات میں نے آپ کی communication skill دیکھ لیا میں آپ کے ساتھ comfortable ہوں اگر ایک project میں نے successfully complete کر لیا as an employer i am very comfortable with you why would i you know go through the hassle of selecting a new freelancer اور اس کو اپنے کام کے لیے دوبارہ ایک وہی process جس process سے میں ایک دفعہ گزر چکا ہوں آپ کو hire کرنے میں why would i go through that process again so therefore جو client retention کی importance ہے وہ بہت ضروری ہے personally speaking میرا آدھا کام client retention پر جلتا ہے وہ کیسے کہ میں نے کچھ project successfully کیے employers کے ساتھ over a period of years اور وہ میرے ساتھ continuous monthly basis پہ even weekly basis پہ quarterly basis پہ میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے کام دے رہے ہیں اور وہ advantage یہ دیتے ہیں new bit پہ آپ کو price relatively competitive یا low کرنے پڑتی ہے but in the case of client retention یاد رکھئے گا دوستو کہ آپ price at will charge کر سکتے ہو because وہ جو prerequisite ہیں جن میں عموماً شمار کیا جاتا ہے your communication scale your work your quality your deadline یہ سب چیزیں تو آپ نے ایک دفعہ convince کر لیا employer کو تو آپ کو اس process سے خود بھی نہیں گزرنا پڑا therefore آپ آپ اپنی مرضی کی price charge کر سکتے ہیں جن clients کے ساتھ میں retention پہ ہوں ان کے ساتھ initially میں نے 10$ per hour پہ کام کیا تھا اور اب میں انہی clients کے ساتھ 50$ per hour پہ کام کر رہا ہوں as a matter of fact میں ان کے ساتھ freelance marketplace پہ بھی بعض اوقات کام نہیں کر رہا ہوں because میرا scale ذرا بڑا ہو گیا direct کام ہو رہا ہے wire transfer ہو جاتی ہے اور you know یہ وہ وقت ہے جو تھوڑا سال گزرنے کے بعد آپ پہ بھی آئے گا ضروری یہ ہے کہ retained clients ہونے چاہیئیں because یہ آپ کا کاروبار چلاتے ہیں مثال کے طور پہ ایک اور example لیتے ہیں اگر آپ ایک مہینے bid کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ god forbid آپ کو bids کا جواب نہیں آتا imagine if you have retained clients regular clients جو آپ کو monthly پیسے دے رہے ہیں contractual basis پہ they come into play اور وہ آپ کے budget کا خیال لگتے ہیں کیونکہ آپ تو کام کر رہے ہیں نا expenses بھی ہیں آپ نے خود بھی earn کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھی pay کرنا ہے so therefore client retention is very important کوشش کیجئے کہ جب کوئی client آپ ایک دفعہ حاصل کر لیں اس کو جانے نہ دیں اس کو اپنی اتنی عادت لگا دیں کہ آپ اپنی quality اپنی commitment اپنی communication اور سب سے important بات اپنی زبان کا pass which is like meeting the deadlines ان چاہ چیزوں کا خیال لکھی ہے میں آپ کو اس وصوق سے کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں client ہی بھاگتا اس کے لئے بڑی حسل ہے نیا freelancer hire کرنا اور پھر selection process سے گزرنا so what matters the most is if you want to excel as a freelancer if you want to be successful as a freelancer دوستو existing clients کو retain کرنا سیکھیں بہت شکریہ موسیقی